اوہو ریڈیو کو اس سمیں دنیا میں لاکھوں کے سنکیہ میں میرے کہاں سے ایپ ڈاؤنلوڈ کر دی ہے اور ایک ایسا ریڈیو کہ جو آدمی اپنی جڑوں سے جڑا ہوا ہے جو نوجوان اپنے پہاڑ کے درد کو سمجھتا ہے اور جو واقعی اس کو پترکاریتا کے ساتھ ساتھ ایک انسانیت کی پترکاریتا بھی کرنے آتی ہے ایسے آدمی کا ریڈیو چلے بھی کیوں نا اہا ترلی مر جیان مر جیان لگی جے تیری دن تید مکڑی ماں وہ آئے وہ ایک دم آئے کہ بھائی صاحب بڑا آنندہ آگیا ہے بہت آنندہ آگیا ہے یہ جاگر گیت تھا یا سرنگار گیت تھا تو میں نے کہا نہیں تو جاگر تھا اچھا جاگر تھا اچھا پھر وہ ناچ لگیا اور اس سال تو اور اچھا ہو گیا کی چیپ مینیسٹر نے وہ چھٹی ہو گیا چھٹی ہو گیا جی اگاس کی چھٹی ہے تو گھراؤں کو آئیں گے میں نے یہ دیکھا آپ کے اندر ایک شرارتی مکچا لگیا ہے آپ کو فوٹبال کا بھی بڑا تکڑا شاک ہے فوٹبال کا بہت شاک ہے بھائی صاحب میں سال کتر جانے کے لیے میں نے دوستوں کو فون کر دیا میں نے کتر میں ورلڈ کپ ہے اچھا پہلے سے پلاننگ چل رہی گی پہلے سے پلاننگ چل رہی گی میرے بیٹا اور میں سال کتر کو کسی ایک ناچ دکنے کے لیے جائیں گے میں نے دوست ہیں کتر میں بہت جا رہا ہے مجھے 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 کیوں بہت ہے بہت 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 ہمارے ریکیو اترہ کھنے سب کو ہے بسند ریکیو اترہ کھنے رہی لکی دھڑکن ریکیو ریکیو ہلکی ہلکی تھنگ گنگنی سی دھوپ کیا کہنے ہلو ہائی نمسکار پہلا پرنام میں ہوں آپ کا اپنا اتر کا پتر آر جے کابی اوہو ریڈیو کے نئے نویلے پروگرام کے ساتھ جس کا نام ہے گاتا رہے میرا ہل بلکل تو گاتا رہے میرا ہل کا یہ فورسٹ اپیسوڈ جس میں آج ہمارے اوہو ریڈیو کے سٹوڈیو میں آئے ہوئے ہیں پد مشری جاگر سمراڈ ڈاکٹر پریتام بھرتوان جی ان کے ساتھ میں بادشیت ہونے والی ہے اس ویچ ان کا نیا گیت بھی آیا ہوا ہے جس کو آپ لوگ اوہو ریڈیو کے مادیم سے سن بھی رہے ہیں تو چلیئے سواگت کرتے ہیں پریتام بھرتوان جی کا دھنے باد آر جی کابی جی سبھی سروتاؤں درسکوں کو میرا پرنام نمشکار آپ کا ایک دم نیا گیت آیا ہے ابھی مشاگوین چینل سے یہ آئیڈیا کس کا تھا مشاگوین کا کی آپ کا آئیڈیا تھا کہ وہ اس طرح کا گیت بننا چاہیے ملہ آبیسلی آپ کی باتچیت ہوئی ہوگی لیکن مشاگوین کے لوگ تو اتنی اچھے لوگ ہیں ان لوگوں نے کہا جی آپ اپنے میجات سے کچھ بنائیے اور ہم آپ کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں نے کمل جوسی جی جو مساگوین کے پروڈیسر ہیں تو انہوں نے کہا پریتام جی آپ کو جو اچھا لگے وہ بنائیے آپ اور بنایا اور میں مساگوین کو دھنیواد بھی کیا پتنے چاہتے ہیں تو آج کی باتچیت کی شروعات ہمارے دیکھنے سننے والوں کو اچھا لگے گا اگر اسی گیت کے ساتھ ہو جائے جی بالکل یہ کوئی پردیس میں بیٹھا ہوا آدمی جب وہ اپنے پہاڑ کو سوچتا ہے اور اپنے گھر کو دیکھتا ہے کسی نے کہا نہ کہ کسی نے دلی سے اپنے گھر کو دیکھا تو دلی سے یہ پرانے جمعانی کے کہا ہوتا ہے کہ لوگوں نے پردیس سے اپنے گھر کو دیکھا کوئی دروین سے تھوڑی دیکھا اپنے من سے دیکھا من کی آنکھوں سے دیکھا تو وہ آدمی اپنے کام کرتے کرتے جب اپنے گھر پہ اپنے گھاڑ گدنی ڈانڈا کانٹھا اپنا باٹا گھاٹا ان سب کو جب اپنے من میں سوچ رہا ہے تو اس کو اچانک آج اپنے تیباری ڈنڈیالی میں چلتی بھی اپنی پریے سی اپنے اردانگینی پجیب کی جو جو پجیب کا جو گھنگرو ہے اس کی پجیب کی چھمنوٹ اس کی جھنکار اس کے مستسک میں آئی اور ہردے میں پہنچی کام میں اس نے سنا ہوگا اور پھر وہ اگدم سے آفیس سے گھر جانے کے لئے سوچ رہا ہے اور گھر جانے کے لئے سوچ رہا ہے اس نے سپنے میں بھی دیکھا کل رات کو آج اور دن میں ایسی گھٹنا بھی اس کے ہوگے تو اس پر میں نے گانا لے گا سرما اس کی پریشی کا نام سرما ہے یہ سرما تیری خوٹیوں پجیب سرما باج دی چھما چھم یہ سرما سج دھجی ہٹ دی سرما مٹو مٹو ٹھو مٹو یہ سرما تیری خوٹیوں پجیب سرما باج دی چھما چھم یہ گھریوں دو جھٹ میں اب بولیں کیا لیون تیک یہ فیلنگ ہے کہ کیا لاؤں کیا لیون تک بلید یہ گھریوں دو جھٹ میں اب بولیں کیا لیون تیک میں بھوت خود لے گے تیری ملنہ کی کتمت میں سرما تیری خوٹیوں پجیب سرما باج دی چھما چھم ایک انترہ ہے اس کا میں اگر آپ چاہوں بلکل بل سپی نام آیا تُو بیانی راتی کاند ما پیتھر بیٹی دھرے چوڑوں بھاری ہاتی سپی نام آیا تُو بیانی راتی کاند ما پیتھر بیٹی دھرے چوڑوں بھاری ہاتی یہ سرما یہ سرما جنیانگو آب بھارے سرما تنی نند ٹوٹے چھم یہ سرما تیری خوٹیوں پجیبا سرما باج دی چھما جھم یہ لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہے اور میں سروتاؤں کو دھنی واد بھی دینا جاؤں گا بلکل اوہو ریڈیو پہ ہم بھی اس کو فریش سانگ کی کٹیگری میں چلا رہے ہیں اور آپ سب لوگوں سے نمیدن رہے گا کہ مشا گوین کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ جائیں اس گانے کے ویڈیو کو بھی دیکھیں صرف آڈیو نہیں سننا ہے ویڈیو بھی دیکھنا ہے اس سے دیکھیں پہلے تو کیا ہوتے تھے کہ درشک فیزیکل طور پر ہوتے تھے اب کیا ہیں ورچول بھی درشک ہیں آپ جتنا زیادہ دیکھیں گے تو پریتم جی کو بھی پتا چلے گا کہ اچھا بھئی اتنے لوگوں تک پہنچ گیا گی اس لئے ضرور سے جا کے اس کو دیکھئے اور شیئر کر گئے اگر آپ کو بھی اپنی سرما کی یاد آ رہی ہے تو ان تک بھی پہنچا سکتا ہے آگے بات کریں تو جب پہلا لوگ ڈاؤن لگا آج سے دو برس پہلے تخریبا آپ کا یہ گیت اچانک سے پرانا واپس اٹھا کہ ایک دن سب واپس ہوں ہاں جی وہ میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ بڑا چلا وہ اس ٹائم پہ کہ دیکھو یار جو بیس بیس پچیس سال سے گھر نہیں آئے تھے وہ لوگ واپس آ رہے ہیں اور کیونکہ پہاڑ میں گیت سنگیت ایک کمیونکیشن کا ایک ہو ہے کہ اپنے انداز میں آدمی گانوں کو لیتا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں پچھلے دو سال میں بہت کچھ بدلہ ہے بہت کچھ بدلہ کابی جی آج سب ڈیجیٹالائز ہو گیا ہے ہم لوگ سب آن لائن کے دور میں ہیں اور اس سمیں لوگ ڈاؤن ایک ایسی استطی تھی کہ جب آدمی کے اندر بھے بھی تھا اور اپنے آپ کو ایک تو جیون کا دھیون کے اوپر ایک بہت بڑا خطرہ من رہا رہا تھا ان دنوں بہت خراب استطیت سے دیش کیا بلکہ پوری دنیا گجر رہی تھی تو ایسی استطی تھی نے جب لمبا لاؤن لگیا اور لوگ اپنی گھروں کے طرف آنے لگے لوگوں کو لگا وہ کہتے نہیں کہ مصیبت کے سمیں ماں اور گاؤں یاد آتی ہو جب ماں اور چھاں چھاں مطلب کہ ماں جب لوگوں کو لگا کہ اب پردیس میں اس طرح کی استطیاں بن گئی ہیں اب جو بھی ہوگا جیسا بھی ہو اب اپردو جانوں ہی بہتر رہ لو ان پرستیتیوں میں میں نے بہت پہلے دو ازار چار یا پانچ کے آہ دو ازار دو ازار چار میں گانا گیا تھا کہ ایک ڈو ایٹ سانگ تھا میرا ملوک چلے گھومی ایلی جون کی سارے جانی لی بولی میرا گھر چند میرا ملوک چلے اور جنے کا طریقہ سکھے آ جائے گی وہ یہ کہہ رہا ہے میرا ملوک چلے گھومی ایلی جون کی سارے جانی لی میرا ملوک بھالو میاں جون کی سارے جانی ایلی پھر جو نائکہ ہے وہ کہتے ہیں مینی یوند تیرا پہاڑ کنکرین تیرا پہاڑ اس کا ایک انترہ لکھا گیا اس سمیں جاگری جاگری دھو یاڑ مجھے ارزہ کے یاد نہیں آرہا تو اس کی جو کروس لائن تھی یوند بھی دین آلو سب گھر آلہ ایک نا ایک دین سب اپڑا ایک نا ایک دین سب گھو آلہ ان بھی دین آلو سب گھر آلہ جنم کرم سپھل کہی میرا ملوک چل گھومی لی جن کی سار جان لی تو یہ اس سمیں جب گاؤں کے لوگ گھر آ رہے دیں اور ہمارے یہاں کی یوگتہ ہیں پرواز پروازی یوگتہ ہیں ہمارے یہاں کے جو لوگ اپنے کرمی یوگ کے مادیم سے دیش دنیا میں کام کر رہے ہیں جب ان کو گھر آنے کا لگا تو یہ گانا ان کو بہت بھائیہ اس سمیں اور وہ گانا راتوں رات ملینوں میں پہنچ کیا اس کو چالیس پچاس لاکھ لوگوں نے سن لیا تو یہ اس سمیں کی بات ہے لیکن کہیں یہ دیکھتے ہیں کہ کم سے کم چلیے مہاماری آئی پر اس نے لوگوں سے جو رشتے ہوتے ہیں اس کی اہمیت بتاتی کہ آپ کی جڑے کیا ہے بلکل صاحب کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اڑنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ جنی نہیں ہم لوگ کہیں بھی جائیں ہم دنیا میں کسی بھی بھاگ میں رہیں لیکن آخر اپنی ماتری بھومی اپنی جنم بھومی تو جنم بھومی ہے صاحب اور یہ یوں ہی ہے یہ جنم بھومی ایسے ہی اس کو دیو بھومی نہیں کہا جاتا یہاں اپنت تو ہے یہاں سادگی ہے یہاں ایمان ہے یہاں ذرم ہے یہاں چھل رہی بھومی ہے آڈمبر نہیں ہے پاکھنڈ نہیں یہ سادگی کی بھومی ہے تو اس سمیں یہاں نے صحیح کہا کہ pandemic situation نے ہم کو جینا سکھایا اور وہ situation آئی آج چلی گئی ہے جیون سامان نے لگ گیا ہے لیکن جینے کے طریقوں پر بہت changes آگئے بدلہ آگئے اب سب online کا ہو گیا سارا دیجٹلائیزیشن کا دور آگیا تو اس کو بڑا 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 ہمارا ریڈیو online آگیا آپ پہ آگیا اور اوہو ریڈیو کو اس سمیں دنیا میں چار لاکھ اس پاس تین لاکھ لوگ انہیں ایپ ڈاؤن لوڈ کر دی ہے اور ایک ایسا ریڈیو اور ایک ایسے نوجوان آپ کے سامنے آپ کی پرسند ساتھ کیا کریں کہ جو آدمی اپنی جڑوں سے جڑا ہوا ہے جو نوجوان اپنے پہاڑ کے درد کو سمجھتا ہے اور جو واقعی پترکاریتا کے ساتھ ساتھ ایک انسانیت کی پترکاریتا بھی کرنی آتی ہے ایسے آدمی کا ریڈیو چلے ہمارے مکڈونلڈز باد میں جاتا ہے ممی پاپا باد میں کہتا ہے لیکن وہ بھگوان کے درشن سبھے شام ہر گھر میں پوزہ آرچنا ہوتی گوپال بابو گوشوامی نے جیمی درگا بھوانی گایا اور آپ نے نرائنی درگا بھوانی بڑا پرچھلت ہوا اور لوگ اس کو آج بڑا اپنے آرات دھے کو پوزنے کے لئے وہ گانے کو لے کے کیا یاد ہیں آپ بہت جبردست آپ نے بات یاد دلائی مجھے میرا کیا ہوتا تھا کابی جی میں جب اس دور میں پچھلی سدھی نائنٹی کی دور میں ریکارڈنگ کے لئے جاتا تھا تو اس جتنا یہ گائے گا اس کے تال اس خود کے ہی ہوں گے تو آرات ملتا تھا تو خوص ہوتے تھے بھائی ساپ جاگر ہوگا سمجھ رہے کیونکہ اور گھانا میں بجھانا پڑتا تھا بجھاتے تو جاگر میں بجھے لیکن جاگر میں کیا خود دھول بجھا دیا خود اپنے گانے کے لئے گیا تو بھگوٹی جگ دمبا کا ہی جاگر وہاں پہ گایا جب میں ریکارڈنگ کے لئے کابی جی گیا تو میں ایک سیمم سٹوڈیو آ کرتا تھا سترہ فروری کی بات مجھے تاریخ بھی آ دے جب میں وہاں پر گانے کے لئے گیا تو مجیشن تھے میں لکھا اس کو تو وہ کہنے لگے اب وہ کچھ بجانے لگے جو تال ہوتے تب تو تال تھے ہمارا پہاڑی گایا نوہتا تو تھا لیکن کھہم ٹاور کہروا بجتا تھا بجے گا وہی جو لوگ چاہیں جو دلیوالے چاہیں اپنے مرجی نہیں بجا سکتے چونکہ کہ ہمارے پر میوزیشن ان دنوں نہیں ہوا کرتے تھے تو میں نے کہایا تو وہ بجانے لگ گئے کچھ ایسے ہی جو میرے گانے مجھے نہیں جمی باک تو میں نے کہا جی نہیں آپ یہ بجا سکتے ہیں ان کے سامنے میں نیا لڑکا بولوں گی کیا تو میں نے جب ان کو بجا کے دیا لگ تو اچھا رہا ہے لیکن یہ سارے جو میوزیشن بیٹھ رکھیں ایک ساتھ مل کر کے ایسا نہیں بجا سکتے یہ کل وادن تو کر سکتے ہیں لیکن سب تو نہیں آئیں گے سب جائے تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ پھرا سا ملجل کر کے کچھ بجاؤ تو پھر انہوں نے کہا مجھے آپ رہن دو یارے آپ اس کو رہن دیجئے کچھ اور گائی ہے میں نے کہا نہیں نہیں میرے پائی یہ ہی ہے میں اور کیوں گاؤں پھر بائیسا وہ گایا وہ ان کو عیدگرد کا بجایا پھر آگے چل کر کے یہ واقعی جو نارہنی کی گانے کی جو آپ بات کر رہے ہیں تب تک موسیقا چلیں اب یہ بجا کر کے دیا پھر بجا کر کے دیا جو ریدمیسٹ سے ان کی ریہرسل کرائی کہ نہیں یہ بجاو آپ دو گھنٹہ لگیا تین گھنٹہ لگیا ایک بار پھر ارادہ بدل گیا کہ یار یہ تیڑا ہے چلو ان کے ساتھ کمپرومایز کرتے ہیں جیسا یہ بجا ہے پھر سوچا نہیں پھر کر بھی دیا تو مجھے اس میں کمپنی کی اور سے بہت اچھی اور ہے جب تک آپ سٹیسفائی نہیں ہو تب تک نہیں کرتے رہی تو اس گانے کو ریہرسل کرنے میں ہم کو پانچ گھنٹے لگے جی پانچ گھنٹے لگے تو فائنلی جو ریدمیسٹھے پھر ان کو بتایا پھر میں نے ہڑکا بجایا ہڑکے کی تال میں ان کو سکھایا سب لوگوں کے آپ یہ بجاؤ اس میں اور پھر ہو گیا بن پڑا پھر گایا تو ٹریک بن گیا ٹریک کے بعد گانے پھر گایا تو پھر گاتے گاتے آنند آگئے تو یہ سب یادیں ہیں سب اور پھر تو اس کے بعد اس تال کو بجانا سب میں شروع کر دیا اور جو نبے میں مجھے کہتے تھے کہ نہیں نہیں یہ تال چلنے والے نہیں ہیں وہ میجیشن مجھے فون کر کے کہتے تھے کہ آپ ہم کو بلائیے ہم نے سیکھ لیا ہے آپ کے والے آپ بلائیے ہم کو تو جب بارچی چلی رہی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ پیتم جی آئے ہیں اور کچھ اور گیت آپ لوگوں کے بھی جو منچہ ہیں وہ سنیں گے تو میں ذرا ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ باجہ اگر آ جائے تو پھر کیا کہنے تو یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گاتا رہے میرا ہل اور شروعات ہو رہی ہے پدمشری جاگر سمدھا ڈاکٹر فریتم بھرتوان جی کے ساتھ میں جب ہم نے اپنے ریڈیو کے سننے والوں سے کہا کہ آپ آ رہے ہیں تو ان میں سے کچھ ہمارے بھائی بندو جو بہجی بھلا لوگ ہیں ان کے میسیجز آئے تو اس میں سے ایک یہ میسیج کیونکہ یہ شرنگار کا ہے اور اس گیت کے لئے تو اکثر ہی لوگ آپ سے کہتے ہوں گے سنجے راتوڑی انہ نام چھوہ دلی بھٹی انہوں نے میسیج کر رکھو کہ سٹوڈیو میں سرولی گانا اور ایکارت پاوڑے کی لائن ہو جائے جیسا کہ آپ کہتے ہیں بل جوان چھوڑوں کا کھاتے گا چا کہنا چاہیں گے آپ کے نمشکار سنجے جی راتوڑی جی دنے والد ایک آپ کی فرمیش کا واسطہ اور سرولی واقعی آپ نے میرے خواہ سے پچیس سال پہ لے ہوگی تھی آج بڑے جوان لگ دو اور آپ کی فرمیش کا واسطہ چنانے بلکل موسیقی 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 سرلی مردیا لگی گے تیری نا پیر نکھونی ما آہا آت با کسی رے جاؤں پہنچی تیرا کموں گرمہ آہا سوانو تیری چوٹی کتلل ہس دی گلوڑیو ما دکھین دو پللل آہا سوانو تیری چوٹی کتلل ہس دی گلوڑیو ما دکھین دو پللل تیری آنکھی گھیلے گی جا دی موسیقی 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 بلکل جاگر گیت ہے جب پوڑا گاتا تھا تو اس میں دیوی دیوتا کی بات ہوتی ہے تو جیسے بھجن ہی ایک گیت ہے لیکن وہ بھجا جاتا ہے بار بار اس لئے بھجن بولتا ہے تو جاگر مطلب جاگر جاگریت کر دے وہ بھی گیت ہے تو پوڑا وہ ہے جو بیر رسوں کی بات کے پڑا بیرو بھڑوں کو پرنائی رس سرنگا رس گیا جاؤ وہ جاگر ہے تو میں جب موڑا گاتا تھا تو اس میں ایک لائن تھی ان کے لئے سنا رہے دیں جس روتا ہے نا جب سرولی ان سمیال دیکھے اور سمیال ان سرولی دیکھے ارے کہ بھاگی کا چوک تیری پجے با بجے لی وہ کہہ رہا کہ کون سا بھاگی سالے ہوگا جب سمیال نے پہلی بار سرولی کو دیکھا جا کر کے تب بولتا ہے ارے کہ بھاگی کا چوک تیری پجے با بجے لی بجے بندر چھوک چھوک بجے ایک بھاگی کسی رانہ رالی تیری چونوں بھری ہاتھی ایک بھاگی بھاگی پیلو رے تیری یہ جوانچوروں کا واسطہ بول دکھا یہ جوانچوروں کا واسطہ نوجوانوں کا واسطہ جن کا بیونی ہویا جو سرنگا آرما کھویا چونوں بھاگی پیلو رے تیری چونوں بھاگی چونوں بھاگی پیلو رے تیری چونوں بھاگی روپی چونوں بھاگی پیلو رے تیری چونوں بھاگی پیلو رے تیری چونوں بھاگی روپی چونوں بھاگی پیلو رہ تیری چونوں بھاگی روپی چونوں بھاگی پیلو رہ تیری چونوں بھاگی روپی چونوں بھاگی پیلو رہی تیری چونوں بھاگی روپی جیون میں آپ کا بچہ ہے آپ کے اندر جو بالپن ہونا چاہیے بندوں بال روپ سوئی رامو سب سید سلب جپت جی سنام بھگوان رام کے بال سروپ کا اگر جھان کرا جائے تو وہ بہت دل 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 روپ پرسند ہوتے ہیں آپ کے اندر کا بالکپن تو جانا ہی نہیں چاہیے چھل رہی تو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ آپ کو آپ تھوڑا سیریس رہنے لگ گئے یا ٹھیک ہے سیریس کے سمیے سیریس رہے ہیں گمبیر تا بھی گامبیر ہے جروری ہے لیکن وہ ہر سمیے آپ کے اوپر گامبیر تا ایسی حابی نہیں ہونی چاہیے کہ پھر آپ کسی سے بات ہی نہ کریں بڑی اچھی طرح سے پھر آپ کے اندر آپ کی وہ میں آ جائے تو میں کو روکنے کا سب سے اچھا طریقہ ہی ہے کہ بانک بن جاؤ وہ کہتے ہیں نا کہ مستی میں ہی ہستی ہے مستی ہے ہے نا تب ہی زندگی بھی ہستی ہے تب ہی زندگی کیا بات ہے بہت ہے یہ حالی بات ہے اچھا آپ کا فوٹبال کا بھی بڑا تگڑا شاک ہے فوٹبال کا بہت جو بڑا شاک ہے بھائی صاحب مجھے میں اس سال قطر جانے کے لیے میں دوستوں کو فون کر دیا قطر میں ورلڈ کپ اینس اچھا پہلے سے پلاننگ چل رہی ہے پہلے سے پلاننگ چل رہی ہے میرے بیٹا اور میں سال قطر میں کوئی ایک مجھے دیکھنے کے لیے جائیں گے میں دوست ہیں قطر میں وہ جا رہا ہے اور فوٹبال تو میرا پسندزہ کھیلیں انٹرنیسل کلائس کبھی ایسا ہوا ہو کہیں کونسٹ اگر کرنے جا رہے ہیں آپ نے کہا سیریس کام تو ہوتے ہیں یا کبھی کسی ایسے وقتی سے ملاخات ہو کبھی کوئی مستی مستی میں کوئی بات ہو گئی ہو کچھ ہو گئی ہو بتائیے نا ہمارے دیکھنے سننے والوں کو نہیں بہت سارے ایسے جیون کے میں کچھ کہنے سکتا میں کبھی ایک بار منچ پہ میں گا کے اوترا تو ایک سجن کو آئے بڑے ہوس سے آئے بھاکتے بھاکتے آئے بھائی صاحب آنند آگیا میں نے دنے واد ان کو بولا اور ان کو روک رہے تھے میرے لوگ کے دوسرا گانا گانا میں نے ان کو آئے دیا تو آئے ایک دن آئے کہ بھائی صاحب بڑا آنند آگیا بہت آنند آگیا یہ جاگر گیت تھا یا سرنگار گیت تھا تو میں نے کہا نہیں یہ تو جاگر تھا اچھا جاگر تھا اچھا مجھے بڑا اچھا لگا جاگر کی نام آتر سے فیلنگ اگر ایسی ہے اگر یہ ایسے سن لیتا تو کیا ہو جاتا ہے یہ بہت اچھی ہاتے ہیں تو آگے اور بھی ہمارے کچھ لسنانس نے میسیج بھیجے ہیں ایک یوں میسیج ہے رہو نریندر بشٹی جی یہ سننا چاہ رہے تھے آپ کا سلورا کی کہہ رہے تھے کہ وہ گانا میرے کو بڑا اچھا لگتا ہے اگر آپ سنا دیں نریندر بشٹی نریندر بشٹی نمشکار پہلا آگاتے ہیں اور آپ فرانسپک نگری الموڑا سے بول رہے ہیں تمام سب ہی سروتا جتنے ہیں آپ کے مادیم سے میرا پرنام پہنچیں سلورا مجھے جتنا یاد ہے موسیقی 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 کلے نیے ہو آلی آگ ملن پرسی ہم نگلے رسے ہو آلی نیری سلو را کلے نیے ہو آلی آگ ملن بیاری یا بیری تک رے ودگنگی کلے نیے ہو آلی ملنے کلے رسے ہو آلی میری سلو را کلے نیے ہو آلی آگ ملنے میں انترہ یاد نہیں آری مجھے انترہ یاد نہیں آری دھنے واد آپ کو بھی کی تھی یاد دلونے کا بات پھول ساگر کو آپ نے وشودت پہنچایا اور پھر آپ نے یہ کہا کہ بھائی اس کو ضرورت ہے میرے باد بھی تو پریتم بھرتوان بنے ماں آخری کیوں بنوں میرے سے پہلے بھی تھے میرے باد بھی بنے اور آپ نے اکیڈمی کی شروعات کرنے کی سوچی تو اکیڈمی کام کان تک پوجھ روح کیوں میں ہراؤ زرہ بھی بہت سنگھرش کرنا پڑ دو بھائی صاحب آپ تو مکابی جی جان دے جن کیونکہ اکیڈمی کی شروعات ہم تے ایک ورس بھی ابھی ہم آن لائن ایک ویب شائٹس سنگھرش کرنا پڑ دو بھائی صاحب اور ہمارا دگڑ ماں بہت سارا لوگ چند جوڑیاں کہ کوئی تیری بیٹین کوئی جو سی بہت بیٹین کوئی پاڑی بیٹین کوئی ردر پریاد جن پتک جو کو دیر دن آن سنبھاو دیں تو ہم لوگ ہوں تھے ایک ویٹن آن لائن چھو کرنا پڑ دن آن ہمارا دیر دن آن چھو کرنا پڑ دیں ہمارا دیر دن آن چھو کرنا پڑ دیں لیکن میں لگ دوں کہ ایک آت سال کا سنگھرش کا بعد ہم لوگ ایک اچھا لوگ بہت پڑ گیا دوئی سال پچھلے سال پی پینڈیمک رہے یہ سال سنبھو ہوتا ہمارے کچھ بیریشی چھاتری بھی پہنچلا اور پھر ایک بعد گتی پکڑ لیں پچھلے برس نو نومبر کو ہمارا اوہو ریڈیو کا فاؤنڈیشن دیکھے کارکمہ آپ نے ماننے مکھی منتری جی تے میگی جی نیرنار جی توں آپ نے ایک بڑی اچھی بات بولی بولے کہ نیگی جی ہمارے پڑوس میں ہی رہتے ہیں اور میری وائیف اکثر کہتی ارے یار تم ٹوشن لینے چلے جایا کرو ایسے کر کے اور ایک ایسے ہی بولا آپ نے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ٹوشن لینے تو جاتے ہیں فیز کیا لگتی ہے نیگی جی کہاں فیز لگتی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے میں ان کی چائے پکڑ گاتا ہوں ان کی کبھی کبھی تو کھانا کھا کر کھاتا ہوں تو ایسا نہیں ہے وہ سینئر آدمی ہے آپ نے سینئر کے پاس اگر آپ جائیں گے جن کے پاس آپ سے زیادہ آئیو ہو تو وہاں سے کچھ سکھ کر کے آئے جا تو مجھے وہ لاپنے چاہے ڈیجیٹل یوگ میں ہم سب لوگ ہیں ریڈیو ہمار یہ ڈیجیٹل چھوئے آپ آدھی حمل لوگ سننے ہی ایک اور کہیں یہ دیکھ رہے ہیں ہم پچھلے دو ایک سال سے ہم نے بھی محسوس کر رہا کہ جو شیطری سنگیت ہے شیطری بھاشائیں ہیں جو لوکل چیزیں ہیں وہ زیادہ نکل کے آ رہے ہیں تو آپ کا کیا انفعہ ہو رہا ہے اگر سنگیت کے معاملے میں کس کس راجے کا سنگیت اس بیچہ آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس کو پورے کو لے کے پورے اتراخن کے پرپیکشن اتراخن اور دیش کے پرپیکشن دیش کے پرپیکشن میں بھی ٹھیک ہے آج اصل میں کیا ہے کابی جی کہ آج کا سنگیت باجار بن گیا باجار ہمیں جو اچھا ہے جو سنگیت جو سننے کے لئے اچھا ہو جو اچھا ہونا چاہیے وہ نہیں کرے گا جو اس پر چلے گا وہ کرے گا ابھی پھر وہ ہی گانوں کا دور چلا ہے آج کی تاریخ میں سادی بیوہوں میں دیجے کا دور چل گیا ہے ایک تو کوکٹل کا دور ہے جو میں آپ کے مادے میں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا بہت بنمر اور ہمبل ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پہاڑوں میں سراب کی پرتا کھٹو کوکٹل نہیں ہونا چاہیے سراب کیوں وہ میڈی کی رات ہے اس دن برما جی نیوتے جاتے ہیں بھگوان بشنو نیوتے جاتے ہیں اور اس دن اگر سراب کا سیون ہو کوکٹل کا کوئی میننگ نہیں بانتا ہمارے تو دیو بھونی ہے پہل میں یہ کہتا ہوں کہ سراب پور پرتیبند ہو اور پہاڑ پورے ہر جگے سراب کا بڑا بول بارا ہے ہر جگے آپ سادی میں جاؤ بہت چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں پندرہ سوالہ ستر سال کے ان بچوں سے بھی کئی بار ایسا لگتا ہے جیسے اس بچے نے پی رکھی ہوگی تو وہ بڑا بیکار لگتا ہے تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا سراب کا پرچلن پور روپ سے شماپ تو ہونا چاہیے اور اس رات کو مہندی کی رات کو صرف اور صرف اپنے مانگل ہوں اپنی جاگر ہوں اپنے بلکل پنگت میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا جائے جیسے ہماری ریتی ریواز ہوا کرتے تھے اور یہ ڈی جے میں ڈی جے کے گانوں نے آج کی تاریخ میں سور بڑا دیا ہے سنگیت کو گھٹایا ہے آپ بتائیے آپ کسی سادھی میں جاتے ہیں کہ آپ بات چٹ کر پاتے ہیں کسی سے سوال ہی نہیں کیونکہ یا تو چلا چلا کہ کھان پر جا کر بولنا پڑتا ہے ایک میں اسی میں جوڑنا چاہ رہا تھا جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم سبھی نئے اور پرانے گیتوں کو چلاتے ہیں جب میں آرٹس سے بات کرتا ہوں ان کے دماغ میں کہیں میں کہوں گا فطور جیسا مجھے لگتا ہے کہ بمبئی جانا ہے ان کو لگتا ہے کہ جب تک ہمارا بولی وڈ میں گانا نہیں آئے گا تب تک ہم جو ہے اس لیول کے یا ہماری وہ نہیں ہوگی آپ لوگوں نے بڑی کمپنیوں کے لئے یعنی جو اس وقت کی رہی ہوں گی ان کے لئے کام کیا لیکن کبھی آپ بمبئی جا کے نہیں بس گئے یا ڈلی جا کے نہیں بسے آپ نے یہی سے کیا تب تو سادھن اور کم ہوتے ہوں گے آج تو آپ کہیں دور دراج گاؤں میں گالو انٹرنیٹ آپ کو کیچ کے بلا لیتا ہے تو یہ جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا یہاں نہیں بن سکتا ہو ایسا یا بمبئی جا کے جب تک بولی وڈ میں گانا نہیں آئے گا تب تک پہچان نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کابے جی کی بمبئی میں گانے کے بعد کوئی فلموں میں ہندی فلموں کے چلچتر میں کسی نے گا لیا اس کے بعد اس سنگر بن گیا ایسا نہیں ہے تانسین نے بمبئی میں گایا تھا حریداز جی بمبئی میں تھے فلمی دنیا آئی کتنے سال سو سال سے پہلے سنگیت نہیں تھا بڑے گلا ملک خان صاحب وہ تھے فلموں میں تھوڑی گاتے تھے گائن تو آپ کا سویکارے ہوگا فلموں کا یہ ہے کہ ایکسپوزر بہت زیادہ ہے کیونکہ فلم تک یوتھ جاتا ہے تو پردی پر آوات سنائے دیئے تو اسے ٹھیک ہے ایک ایک ایکسٹرہ میلیج ملتا ہے اور ہندی میں گا کر کے لڑکوں کو یہ لگتا ہے کہ ہندی میں گائیں گے تو ہم کو زیادہ لوگ سنیں گے وہ ٹھیک بات ہے لیکن سنگیت کی آئی ڈینٹیٹی کے اول فلموں سے بن جائے ایسا سوچنا میرے خیال سے غلط ہے کیونکہ ایل بم کے دنیا میں ایسے ایسے سنگر ہوئے جنہوں نے کبھی فلم کی طرف دیکھا بھی نہیں بہت سارے سنگر ہیں جن کا کوئی ایل بم آیا ہے تو اس ایل بم نے ورلد وائز اکروس دو ورلد بہت دھوم مچائی ہے اور وہ ہیٹ ہوئے تو ماتر بمبائی جا کر کے ہی نہیں ہمارے دیس کی فلم ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ سنگیت کی کوئی بہت نہیں ہوتی اگر آپ استھانیہ بہت اپنی استھانیہ بہت میں گاؤ گے اس میں بھی آپ کو پہچان ملے گی پر بات ہوئی ہے کہ کام کرنا پڑے گا اچھا کام نہیں کریں گے تو نہیں آگے اگر آخری آخری میں آپ سے پوچھوں ہمارے جو لوگ پر وہیں تیوہار ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ درادون جیسے شہر میں جو یو پی بیہار بیلٹ کے لوگ ہیں چھٹ پوجہ اتنے بڑے لیول پر مناتے ہیں ہم کہیں شروعاتی دور میں تھوڑے فیل ہوئے کہ ایک پراؤڈ کی بھاونا نہیں لا پائے اپنا پھول دئی اپنے اگاس اور ان پر لیکن پچھلے چار پانچ برس یا اس میں دیکھیں جب سے تھوڑا انٹرنیٹ بڑھا ہے دیکھا دیکھی ہی سہی پرچار پرسار بھی ہو رہا ہے اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں اگاس پرب ہمارا پارم پر ایک پرب ہے اور اس پرب کو کی شروعات 2019 سے پہلے ہمارے راج سوار شانسد انیل ولونی جی نے ایک محیم چھیڑی تھی ہم نے اس سمیں ہمارے پاس میں ایسے جائے کہ راج سوار شانسد انیل ولونی جی کوئی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اس سال تو انیس میں نہیں کر سکے وہ اسوست رہ گئے تو 2020 میں پھر پینڈیمک ہو گیا 21 میں بھی منایا اور اس سال تو اور اچھا ہو گیا کہ چیپ مینسٹر چھٹی ہو گئی اگاس کی چھٹی ہے ہمارے لوک پرب جو ہیں ہم اپنے لوک پربوں سے جڑنے کا روزگار کے ساتھ لوگ گھراؤں کو آئیں گے اپنا مکان بنائیں گے اپنے گھروں میں آئیں گے دیا باتی کریں گے تو گاؤں بھی آواد ہوں گے ہمالے گاؤں تو پرہری گاؤں ہیں آپ کو بغیر آرمی کے کتنے لوگوں آپ کے گاؤں جو بلکل بسے ہوئے ہیں نگرانی کر رہے ہیں ہمالے کے پرہری ہیں ہمارے گاؤں کوئی سادران گاؤں تو ہے نہیں تو اگاس کا جو ہے یہ بہت سواگتی ہو گئے ہیں اور اگاس بھگوال کی چھٹی کرنے کے لئے میں چیپ مینسٹر دھامی جی کو سبکامنا ہے اور وضائف دینا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے اچھا ایک نہیں چلیا جب آپ یہ بات کر رہے تھے پرہری والی میرے اچانک سے دماغ میں آیا پردھان منتری مہدہ ابھی کے داننات جی آئے تھے اور انہوں نے کہا جب وہ مانا کی طرف گئے اور پہلے مکھی منتری جینے کہا ہم کہتے ہیں کہ یہ آخری گاؤں ہے یہ آخری نہیں پرثم گاؤں ہے اگر وہ ایسے دیکھیں کہیں سے بھی کلو آخری کہلو یا پرثم کہلو جب راجنیتک لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ سنتے ہیں تو بڑی ارجا بھی ملتی ہے چلی ہے ایسے راجنیت کو لے کے آپ کے بچار کیا ہے اندر سے کبھی من آتا ہے کہ ٹرائے کرنا ہے ایک پیڑا ہوتی ہے بھائی صاحب راجنیتی میں تو میرا دور دور تک ایسا نہیں آنے کا فلال تو کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ میں راجنیتی میں آؤں لیکن تب بڑا کسٹ ہوتا ہے جب اپنے سامنے کچھ گھٹنایں دیکھ رہی ہوتی ہیں ابھی یہ دنیا بھر کے ٹریپل ایس سی بھرتیوں میں دھاندلیاں اس طرح کی جو گھٹنایں ہوتی ہیں جب پردیس میں یہ سب ہوتا ہے تو پھر تب من کرتا ہے کہ کیا کریں چھٹ پٹا ہاتھ سے ہوتی ہے اندر اندر کی ہمارے بھولے لوگ ہیں ہمارے پہاڑ کے لوگ سیدھے لوگ ہیں اور ہمارے پہاڑ کے لوگ آپ کے کریا کلا پاؤں کے خلاب کتنے دن سڑک پہ آئیں گے آئے تو بیچارے ایک بارہ اب نہیں آ رہا ہو گیا تو ایسے میں ہمارے آکھاؤں کی اور زیادہ جمعیداری بن جاتی ہے کہ چلو لوگ چپ ہیں چپ ضرور ہیں پر انوگگے نہیں ہیں چپ ہونے میں اور انوگگے ہونے میں فرق ہے چپ تو آدمی کسی وجہ سے مرے لے گا کہاں جائیں ہم کیوں دوسمنی لیں ہم کیوں ہمیں کیا پڑھی ہے کہاں جائیں لوگ اپنے روزی روٹی میں جڑے تو تب یہ چیزیں مجھے بہت کئی بار میرے رات کو نین ٹوٹتی ہے تو سوچتا ہوں ہم کرنی پا رہے ہیں میرے پاس پہاڑ کے درد کو لے کر میں بہت سنجیدگی ہے لیکن میں جب پوجہ میں بیٹھتا ہوں اپنی پوجہ کرتا ہوں عشور کے سامنے تو مجھے لگتا ہے کہ پربو تو نے مجھے کرونا تو دے دی پر ادھکار کیوں نہیں دیا ادھکار دے دیتا تو میں کرتا اب کرونا تو ہے اب میرے پاس وہ نہیں ہے کہ میں کروں تو کیسے کروں اب میں جا زیادہ اپنے گانے سے بول سکتا ہوں اب گانا ٹھیک ہے کبھیوں کا کام جگانا ہوتا ہے ہمارے لیلا درجگوڑی جی کے ایک قویتہ ہے قویتہ تو بھول رہا ہوں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ راجہ کو اور بالک کو ہلانا چاہیے ایک بچہ اگر رو رہا ہوگا تو وہ سو جائے گا اور بادسہ اگر راجہ اگر سو رکھا ہوگا تو جاگ جائے گا تو کابے ایک سب کام جرور کرتا ہے قویتہ ہیں لیکن وہ چھٹ پٹاٹ مجھ میں جرور رہتی ہے بہت سارے فون کالز آئیس کل بھی آ رہے ہیں کہ تم جی کچھ کرو آپ چپکیوں ہیں تو تب وہ چھٹ پٹاٹ ہوتی ہے لیکن ہم امید کر ابھی ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اس سمیں گورنمنٹ اچھی ہے پردیس میں پشکر سنگھ دھامی جی اچھے سیام ہیں تو امید کرتے ہیں کہ سب کچھ اچھا گھٹے ایک نوجوان سیام ہم اترہ خند راج جی کو ملے ہیں اس سمیں جنتہ سے جڑاؤ بھی ہے ان کو دیکھ کر کے ایسا بھی پرتیت ہوتا ہے کہ وہ اہنکار سنیتا بھی ہے سائج ہنس کے بولتے ہیں تو بس ایسے ہی کچھ گمبی ریڈیشن لیں جس سے ان کا نام ہو پردیس کا ہی تو ہو یہ ہم امید کرتے ہیں تو بڑیا باتشیت آپ کے ساتھ میں رہی جاتے جاتے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک اور کوئی گیت کے ساتھ میں خدا کریں بلک سے سکتاوں کہ تو بلک سے تو ملوک him آہا ملوک شرم خند کہ سندitel موسیقی 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 موسیقی